اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بکتی صد ہو جائے اور گوویند پرسن ہو جائے مطلب اس دنیا میں آنا تمہارا سپل ہو جائے دیکھیں پیٹ برنا، تن ڈاپنا، گھر پریوار چلانا یہ تو سب کوئی کر لیتے ہیں کسی کے پاس تھوڑا سامان زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، اتنی بات ہے کسی کا بڑا مکان، کسی کا چھوٹا کسی کے جو ہے بینک میں جمع پونجی زیادہ ہے، کسی کے کم ہے سماج اس کو سٹیٹس مال لیتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی میرے پاس چھوٹی گاڑی یہ موٹو سائیکل والا میں سائیکل والا، یہ سائیکل والا میں پیدل چلنے والا جندگی تو سب کی چل رہی نا یہ سماج کا ڈھنگ ہے جیون تو پورا ہو جائے گا لیکن جیون میں دوسری بات آتی ہے کہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس روپ میں رہتے ہیں آپ کتنے جیون سے سنتوشت ہیں اور کتنے خوش ہیں اگر آپ کروڑوں اربوں پتی بھی ہیں لیکن جندگی سے نہ سنتوشت ہیں نہ خوش ہیں تو آپ جو ہے گریب سے بھی بہتر ہیں یہ دھیان نکھ لینا اور اگر جھوپڑی میں بھی رہتے ہو اور سنتوشت ہو اور آنندت ہو نہ کسی کا دینا، نہ کسی کا سر پر کرجا آرام سے جندگی چل رہی ہے پریم پیار سے رہ رہے ہیں تو آپ سے بڑھ کر امیری دنیا میں کسی کے نہیں ہے یہ دھیان نکھ لینا آپ کے گھر میں پریم پیار ہے آپ کے بچے لائک ہیں آپ کا سب دھیان کرتے ہیں آپ کا مان پیار ہے آپ کو ملنے والے بھلے ہی چار سو نہیں صرف چار ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ پریم پیار ہے اٹھنے بیٹھنے میں عجت مان ہے چھوٹے مکان میں رہتے ہیں آپ سنتشت، شانت، آنندیت ہیں تو زندگی سپل ہے آپ بہت بہت ہجاروں کروڑ کے مالک ہیں میں جانتا ہوں دس بیس ہجار کروڑ سے لے کے پچاس ہجار کروڑ کے مالکوں سے ملا ہوں اور سمپرک میں ہیں وہ بھی ہیں جن کے اپنے ہوائی جا جائیں ڈاکٹر ساتھ رہتا ہے چیک اپ کرنے کے لئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں ٹائم ہو گیا ہے ٹیبلیٹ لے لیجیے کھانا کھانا ہے انجیکشن لگوا لیجیے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑی دیر بعد بلیڈ پریشر چیک ہوگا اب آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے نہیں نہیں ٹینشن مت لے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گے اور بیقتی کہہ رہا ہے کہ نئی شیر کے بھاؤ گر گئے ہیں حالت خراب ہو رہی ہے اب اس کو جہاں آئی پر ہوتا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے سفل آدمی ہے پرشن یہ آتا ہے کہ گاڑی ملی لیکن گاڑی کا سکھ ملا کیا مکان ملا مکان کا سکھ ملا جندگی ملی جندگی کا سکھ ملا رشتیں ہیں رشتوں کا سکھ ہیں اگر سکھ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ دکھی انسان ہیں کہنے کے لئے کہا جائی یہ بڑا کروڑوپتی آدمی ہے اکباروں میں روج اس کا نام چھپتا ہے لیکن میرے حساب سے دنیا کا بدتر اور بدنصیب انسان ہے اس بات کو سوچ کے دیکھ لینا ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں نہیں بھلے کتنا بھی دکھ جھیلنا پڑ جائے اس کے پیسے میں سے کچھ پرسنٹیج ہمیں مل جائے بس بات لن جائے کروڑوپتی ہو جائے تو یہ تو ہوئی سنسار کی بات طرح سے جیون بیتیت کر لیتے ہیں جیون کی سپلتہ اس بات میں ہے کہ آرثک روپ سے بھی آدم نربر رہے شریر سوست رہے پریوار میں پریم پیار رہے سماج میں مان سممان رہے اور عیشور اور گروہ کے دوارہ آپ کے جیون میں آدھیاتمی کے بکاس ہو یہ پانچ چیزیں اگر آپ کے جیون میں ہیں تو مانا جاتا ہے کہ آپ ایک بہتر اور انکرنی جیون جی رہے ہیں اب یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بدھ راجکمار صدارت کے روپ میں تھے اور ساری سکھ سویدہ سب کچھ ان کو پراپ تھا اور اس سمیں کی بہت سندر مہیلہ جو مہاراج شددن کی بیٹی تھی یشو دھرا اس سے اس کی شادی ہوئی اور ایک بیٹا بھی ہو گیا اس کے بعد بھی وہ مہل چھوڑ کر بھاگ کڑے ہوئے کارن بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیمار کو دیکھا پوچھا یہ وقت اتنا بیمار کیوں ہیں بتایا گیا کہ آدمی کا شریر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو ایک بیماری لگ جائے تو سارا رنگ روپ چلا جاتا اب وہ پوچھتے ہیں اتنا بہنکر پریورتن کیسے آتا بولے بیماری لگ سکتی اور آدمی صدہ سوست رہتا نہیں سمجھ چین تو آتی ہیں پھر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا لاتھی ٹیک تب آ جا رہا ہے اس آدمی کی یہ دشہ کیوں ہو گئی دوسری بیقتی نے بتایا کہ جوانی کے سمیں میں یہ اتنا جبردست انسان تھا کہ یہ پاؤں مارتا تھا جمین پر تو جہاں بہت پولی جمین ہوتی تھی گیلی جمین ہوتی تھی تو پانی نکلاتا تھا بہادر انسان تھا بولے اب تو اس سے چلا بھی نہیں جاتا مہنچہ نیچہ دیکھتے گھبر آ جاتا ہے ایسا کیوں بولے صاحب یہ بھی ایک عوستہ ہوتی ہے بڑھاپا آتا ہی ہے جو آکر چلی گئی وہ جوانی دیکھے اور جو آکر نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا جوانی ہتر کی طرح ہوتی ہے ہلکا سا بھی ڈککن اگر شیشی کا کھلا ہوا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ 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 گیا سارا عطر آدمی اگر نیم سنیم بگاڑ نے لگ جائے تو یہ عطر جو جو جوانی کا تھا اڑھ کے جانے میں جہا دیر نہیں لگا ترتی اور گڑھا پا تو جاتی بڑھا لے کے جاتا ہے راج کمار صدھارت نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بولے سب کے ساتھ ہوگا بڑھا پا آئے گا پوچھا ایسا کیوں بولے پرکرتی کا نیم ہے جو بھی دنیا میں آیا سب کے ساتھ یہ پریورتن ہوتا ضرور ہے اور پھر ایک دن انہوں نے دیکھ لیا ایک ارثی کو جاتے ہوگیا رکوایا ارثی کو کپڑا ہٹوایا چہرہ دیکھا دیکھنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں یہ اچھا بھلا انسان تھا ایسا کیوں ہو گیا مر گیا سب سانس نہیں آ رہی جارے اب کچھ لوگ پوچھا کرتے نا پھلا آدم مرا کیسے چھوٹا سا بچہ کہتا سانس لینا بھول گیا اب کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے یاد ہی نہیں رکھنا پڑتا سانس تو اپنا کام کر رہا آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا لیکن جب آخر میں سانس اکھڑ نے لگ جاتا کتنا بھی یاد کرو پھر یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو استطی آئی یہ کیوں ہوئی بتایا گیا راج کمار آخر میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب آتا ہے دنیا میں انسان پہلا کام یہ ہی کرتا ہے سانس لیتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو آخر کام یہ ہی کرتا ہے سانس یہ بھی کہہ دیا کہ راج کمار یہ یاد رکھو ہر پل ایک سانس آتی ہے جیون آتا اندر اور ہر پل ایک سانس باہر جاتی ہے جو کہہ رہی ہے جیون باہر جا رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیا ہوا سانس واپس آتا ہی نہیں گیا تو گیا پھر نہیں لوٹا کرتا اور یہ ایک دن ہوتا جرور ہے اس لئے مان پرش لوگ کیا کہتے ہیں آتی جاتی سوانس پر دھیان ٹکا کر بیٹھو جب آپ اپنے پوزہ پاٹ کرنے لگ جائیے تو سب سے پہلے اپنے من کو کیندرت کرنے بھگوان میں آتے جاتے سوانس کو من کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرو سوانس آرہ ہے جا رہ ہے اور اپنے ڈنگ سے سوانس پر جور نہیں دینا ہوتا آئے جائے آسانی سے آرہ ہے جا رہ ہے بس آپ اس کو من کی آنکھوں سے دیکھتے رہو سوانس آرہ ہے جا رہ ہے آرہ ہے آرہ دیان دیلائے جاتا ایک تو کہتے سارے ویچار ساری بھاونہ ہے ساری مانیتہ دیماغ سے اٹھا دو جو تم مانتے ہو کوئی بھی منتر یاد نہیں کرنا کوئی بھی چیز یاد نہیں کرنا صرف سوانس پر دیان دو آتا جاتا آتا جاتا سوانس اس پر من ہر دنیا سے اکیلے ہو جاؤ یہاں سے کوئی پھون نہیں کرو گے کئی بھی ویپسٹنا والے جو سادھنا میں بیٹھاتے ہیں اتر کاشی میں ہم لوگ سادھنا میں تھے ایک ویپسٹنا والے سادک ہر دن ایک موقع دیا جاتا تھا کبھی کسی لامہ کو بولتے تھے کہ آج تم لوگ والے ویقتی کو کہتے تھے آج تم سادھنا کراؤگے کبھی گورک نات والوں کو بولتے تھے کہ آپ گورک دھیان کروانا شروع کریے تو الگ الگ طرح لوگ کرائے کرتے تو نیام یہی ہے کہ سوانس پر آپ دھیان دے رہے آ رہا جا رہا تو اس میں سب سے پہلے یہی دھیان آنے لگ جاتا ہے کہ یہ آتا وہ سوانس جیون ہے جاتا وہ سوانس ویدائی ہے ہر پل جیون بھی ہے جیون آ رہا ہے جیون جا رہا جیون آ رہا جیون جا رہا دنیا میں آ رہے ہو دنیا میں جا رہے ہو بد جو بعد میں بد بنے پہلے تو صدار انتیم ستے ہے اور سب کے ساتھ ہو گا پوچھا کیوں سنسار نیموں میں ڈھلا ہوا ہے سنسار میں نیم ہے پریورت نہ بدل آؤ کے ہر چیز بنتی بھی ہے بگڑتی بھی ہے بدل تی بھی ہے تو جیون کا انتیم بدل آؤ یہ ہے من میں پرشن اٹھا کہ میں اس بڑے تو بدل نے اپنے سندیشوں میں جب وہ اپنی سادنہ کر کے آئے ان میں ایک بڑا عدبت سندیش یہ دیا کہ بہت مر چکے ہو مر بند کرو بہت مر چکے ہو تمہارے مرنے سے تمہارے ہڈیوں کے ڈھیر پروت بن گئے تمہارے دکھ کے کارن اتنے آنسو بہا ہے اتنے جنم اتنے جنم تم نے لیے روتے 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 تمہارے آنسو جمین پر گرتے گئے اور تالہ بن گئے تمہارے دنیا میں آ کر مرنے سے جو تمہارے شریر کی راک ہے اس نے چٹان بنا دی کتنا مرے ہو اب جنم مرن کا چکر سماپت ہو نیروان پراپت کرو مکت پراپت کرو موکش کو پراپت کرو انتیم چرم اسٹھتی کو پراپت ہو جہاں پون آنند ہے کیونکہ جب بھی دنیا میں آوگے یہ سب چلے گئے پونر رپی جنم پونر رپی مرنم پونر رپی جنم جنم پھر جنم لینا پھر مرنا پھر ماں ممتا پھر اپنوں کے لئے گناہ کرو گے پھر اپنوں کے پیچھے پیچھے بھاگو گے پھر اپنے لات ماریں گے پھر آپ کو اکیلا چھوڑیں گے اور جب آپ کو بڑھاپے میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کی جررت ہوگی اور ان کے پیار اور سہارے کی جررت ہوگی کھڑا ہوا یاد کرتا رہے گا تم تھی تو سب کچھ تھا اور پتنی کہتی ہے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے یہ بچے یہ تو سنسار کے ہوگئے میرے نہیں رہے میری طرف ان کا دھیان نہیں ہے اب جیئے تو کیسے اور بار بار کہتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہیں کن کے سہارے زیون جیہ انہی کے لئے من مانگتے ہو نا یہ ہی تار ہیں یہ ہی تار ہیں آج کے سمیں میں کوئی تار نے والا نہیں اگر تار گا تو پرمات م کا نام تار گا یا پھر آپ کا پن نے تار گا باقی کوئی تار نے بہت آرام پسند مت بنو ہاتھ پاؤں چلاتے رہو پسینہ بہاتے رہو آخری تک آخری تک اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے رہو نہ اپنے بچے سے سہارا مانگو نہ اپنے نوکر سے سہارا مانگو نہ پتنی پتی سے نہ پتی پتنی سے سہارا مت مانگو سہارا دینے کے لئے آئے وہ دنیا میں سہارا مانگنے کے لئے نہیں سہاروں کا سہارا پرماتما ہے اگر بے سہارا محسوس کرتے ہو تو بھگوان کا سہارا مانگو ہاتھ پاؤں چلاتے رہو ٹھیک ٹھاک سے کھاؤ اپنی صحت کے لئے اتنا تو کرو ہزار دو ہزار روپے کم سے کم اس چیز پر کھرچ کر لو جس سے بیماری بھاگے اور کوئی ایسا ٹونک ایسی کوئی چیزیں لیتے رہو کہ کم سے کم شریعت ٹھیک رہے تھوڑی ایکسرسائی تھوڑا پرانیام تھوڑا خوش رہنا تھوڑی دوڑ بھاگ جتنا آپ روپے گننے میں کس سے کتنے آنے اور کہاں سے کتنا کمانا اور کون کون سا کہاں کہاں سے کس طرح سے جانا ہے اس کے بجائے سب سے پہلے یہ کہو سب سے پہلا دھن آپ کی صحت ہے اور دوسرا دھن آپ کا پران ہے تیسرا دھن آپ کا من ہے اور چوتھا دھن آپ کی بدھی ہے پانچ سہارا لیں گے نہیں آخری تک بھی اتنا پیسہ اپنے پاس رکھو کہ آپ اپنے بچے سے یا کسے سے بھی مانگنا نہ پڑے اور کوئی نہ کوئی کمائی کا سروت کمانا جرور سیکھو سہت بنانا سیکھنا کمانا سیکھنا رشت نبانا سیکھنا سماج میں سیوہ کو سیکھنا ہے اور اشور کی بھکتی اور آنند منانا سیکھنا ہے اور اپنے گرو کی کرپاؤں کو پانا سیکھنا ہے یہ دیان نکلے نا سب رشتے ایک چھوٹی دوری پر جا کے رکھیں گے لیکن جو رشتہ اس لوگ سے اس لوگ تک جائے گا وہ صرف گرو کا رشتہ ہی ساتھ